لڑ رہے ہو اللہ تم دوں کے ساتھ جناب ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو اللہ تم دوں کے ساتھ آسلام علیکم امنا دین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ کل چیف آف آرمی سٹاف کے ایک بیان نے میرا خیال ہے کہ جو سمعیدار لوگ ہیں ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ریاست کی جنگ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ جس قوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت بنا دی آپ لوگوں نے ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ جو مکھن آگے لگا رہے ہیں صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ریاست جو ہوتی ہے کیا وہ اپنے بچوں کو مارتی ہے کیا وہ اپنے بچوں کو بچیوں کو اپنی بہو اپنی بیٹیوں اپنی ماں کو اس طرح ضلیل کرتی کیا آپ ان کی ننگی ویڈیو بناتی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کیا ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جا کے جلی الیکشن کروا کے چوروں کو مسلط کر دے عمام کے اوپر یہ کونسی ریاست کی جنگ ہے کیا یہ بھی یہاں پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کی پکنک کے لیے غریب سے ٹیکس لیا جاتا ہے غریب کو کیا دیا آپ ریاست کی جنگ ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے جس قوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس قوم کی یہ حالت نہیں ہوتی جو اس وقت آپ نے دیکھ لی ہے کبھی کوئی بچوں کے ساتھ خود کشی کر رہا ہے کبھی کوئی آٹھے کی لائن میں مار رہا ہے کبھی کوئی کسی ہاتھ سے وہ مار دیا جاتا ہے کبھی کسی کو اٹھا کے اس کو مار دیا جاتا ہے یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کبھی ہیئر پورٹ کراچی ایک بچی چھوٹی سی ہے مسوم تو اس کو جناب پھینکا جاتا ہے آپ کے پاس سب سے زبردست قسم کے درندے ہیں یہ میں کہہ سکتا یہ جن کو آپ مکھن لگا رہے ہیں انہی میں وہ درندے شامل ہیں یہ پولیس آلوں سے کوئی تقریر شکریر کار رہا تھا یہ حافظ اور یہ میں بتا دوں کہ کہیں پہ بھی اس طرح کے کیس نہیں ہوتے جس طرح کے آپ کے ہوتے ہیں لڑائی ہو تو آدھا ملک آپ نے دے دیا یہ جی اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا بات ہے جناب وہاں پہ نوے ہزار چنگی کہہ دی ہوگے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ وہ بنگالی عورتوں کی اس طرح سے کھیلتے تھے مورچوں میں لے جا کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اب یہاں پہ بھی وہی کام شروع آپ نے کیا ہوا ہے یہاں بھی وہ سیم حالات کر دی ہوئے ہیں وہاں بھی آپ سے نفرت کرتی ہے یہ میں سیدھے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ جائیں ذرا سیول وردی میں جائیں اپنے فوجیوں کو کہے جائیں جائیں ذرا واؤں میں بھی جا کے گپے شپے لگائیں پھر پتا چلے گا کہ آپ نے ریاست کی کیا خدمت کی آگے یہاں پہ باشن دینے اور لوگوں کو بتانا جناب کہ یہ ریاست کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں آپ کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہیں پاک فوج کے لیے یہ ملک آپ کا ہے آپ کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا آپ کے اوپر کوئی عدالت فیصلہ نہیں دے سکتی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے ہمارا عرب کہاں سے آئے کسی کی جرت ہے آپ سے یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں کس یاشی میں آپ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں پھر ویڈیو جانی کرتے ہیں یہ پتہیے اللہ ایسے ممالک میں پھر کس طرح ساتھ ہو سکتا جہاں روزانہ کبھی کسی جج کی گندی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کبھی کسی خاتون کی ہوتی ہے کبھی کسی اور کی ہوتی آپ کے کہنے میں ان کے ذریعے چوروں کو مسلط کرتے ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے کیا بات ہے جناب زبردست یہ زبردست آپ نے سامنے کلیہ پکڑا ہوا ہے مولوی ہے وہ بھی اللہ سے ڈلاتے رہتے ہیں اور خود ان کی حالت دیکھیں کیسی زبردست چاہتے ہیں کیسی زبردست وہ زندگی گزارتے ہیں تیس تیس چالیس چالیس گنمن پیچھے وہ اللہ آپ کے ساتھ تو وہ گنمن کی کیا ضرورت ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو یہ پانچ سو بندہ لے کے آکے وہاں پہ ایک بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کیلے آکے بھی تو بیان دے سکتے ہیں اگر آپ نے ریاست کی خدمت کی ہوئی ہے اگر آپ نے سوچا کہ ریاست کی ہم نے زبردست طریقے کے ساتھ تربیت کی ہے تو میرا خیال ہے اسکیورٹی کی ضرورت نہیں آپ اللہ آپ کے ساتھ ہے جناب آگے یہ اس طرح لوگوں کو بیوہ کو بنانا چھوڑ دے کہاں پہ لکھا ہوگا ہے جناب کہ جا کے لوگوں کے گھروں میں توڑ بوڑ کرو کہاں پہ لکھا ہویا ہے کہ جنرلی کیس میں نہ ہو کہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ جھوٹ بڑ مجھے بتائینات ہے کہیں بھی اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو پلیس مقابلے میں مرواد ہو یا غائب کر کے فوج کے ذریعے مرواد ہو کسی جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ صرف آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے اور آگے اللہ کے نام پہ پہلے جا کے دوسرے ملکوں سے پیسے مانگتے ہیں اب اللہ کے نام پہ اپنی قوم کو بھی گمرہ کر رہے ہیں اگر آپ کو سب کچھ پتا بھی یہ ہے اور آپ کے آپ لوگوں کو یہ کہہ لے کہ ماموں بنائیں تو میرا خیال دیر ہو چکی آپ میں میں سے ایسے کہ پروگرم کرتا ہوں مگر جھوٹ برداشت نہیں ہمارے سے ہوتا اور آپ سچ بولنا میرا خیال سیکھا نہیں کسی نہیں جو ریاست ہوتی ہے ہمیں ماں ہوتی ہے مہاں پہ ہر بچی ہر ماں ہر بہن ہر بہو بیٹی سب مفوض ہوتے ہیں قوم کے بیٹے بھی مفوض ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کو ہیلیکپٹر سے گرا دو کسی کو ماں سے گرا دو کسی کو ماں سے مار دو کسی کو غائب کر کے مار دو اس طرح نہیں چلتا یہ سب کو جناب ان لوگوں کو آپ جو مکھن لگا کے جو بلات بنے ہوئے سب کو پتا کیا بنے ہوئے یہ جو چوروں کا ٹولہ آپ لے کے آئے ہیں یہ ریاست کی جانگ ہے مجھے بتائیے سارے انتخابات جو کچھ بھی آپ کے ہے اس کے اوپر تھو تھو ساری دنیا کاری رہی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا بات ہے یہاں ابھی شکر ہے آپ نے پرانا فس کیا ہوا وہ نہ کیا ہوتا تھا پتری کیا کہ لوگوں کو آگے بتاتے ہیں تو جناب نہ تو اس ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مفعوظ ہے اور اللہ یہاں ساتھ ہے لوگ پچاس پچاس لاکھ دے کے کروڑ کروڑ دے کے وہاں آرہے ہیں یورپ میں آرہے ہیں جن لوگوں سے ساتھی لیتی وہاں آرہے ہیں کیا بات ہے جناب اگر اللہ وہاں ان کے ساتھ ہے سب کے تو پھر یہ یورپ کی طرف کیوں آرہے ہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں راستہ میں کئی بچارے مار جاتے ہیں جو ان کے بعد پیسہ نہیں ہوتا کبھی سات بچوں سمیت جناب وہ بندے نے قتل کر دی اپنی بیوی کو گروت ہے ہم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے کبھی آٹے کی لائنوں میں لوگ مار رہے ہیں کبھی ویسے ہی مار دیا جاتا ہے آج بھی ایک خبر آ رہی تھی ٹرین میں جو پولیس آلا جو رینوے پولیس اس نے تشدد کر دیا اور خفتون اور بچوں کے اوپر یہ جناب اللہ آپ کے ساتھ ہے پہلے مذہبی طور پر لوگوں کو بیوکو بنایا گمراہ کیا لوگوں کا بڑا گرگ کر دیا نہ ان کو مذہب کا پتہ نہ ان کو تلیب نہ چالت آپ کے جو سکول ہیں اس کے پاس تو غریب کا بچہ پہنچ ہی سکتا آپ کے تو ہسپیٹل کے پاس بچہ جو غریب کا وہ تو ائرپورٹ پر آپ دکھے دیتے ہیں تو وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے ار طرف درندہ کسی کے پاس کوئی وردی آگئی ہے اس کے اندر کا فراؤن جاگ جاتا ہے آج لوگ جو مرے ہوئے فراؤن ہیں ان کو میرا جو کہتی ہے کہ زندہ فراؤن ہر طرف آپ کو مل رہے تو یہ چھوڑ دے اس طرح کی باتیں آکے اللہ کی اسلام کی مذہب کی کیا وہاں پہ آپ نے کیا اس قوم کے ساتھ اپنے بچوں کی حالت دیکھیں اپنے جو سیاستدار ان کے بچوں کی یاشیاں دیکھیں اور غریب کے بچے کے پاس ٹارٹ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے نیچے بیٹھنے کے لیے یہ ریاست کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں آج تاکہ ایک چپت آپ نے زمین کسی ملک کی نہیں لے سکے اپنا دا ملک دے دیا اللہ ہمارے ساتھ واجبہ کیا بات ہے جی کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں مانگنے نہیں جاتے اللہ ہمارے ساتھ اللہ نہیں کہا کہ مانگو انہا اپنا آت اوپر رکھو آپ کا تو ہاتھ سب کا ایسے عوام کو بھی اسی کام پر لگا دیا کبھی سعودی رب سے اطلاعات تھی دنے پاکستان نہیں پکڑے گئے کئی بھی آپ کے متعلق آتا ہے جی ہم مانگنے نہیں آئے جن لوگوں کو آپ لے کے آئے ہیں چالیس سال سے ان کے ساتھ یاشی میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کی نہ باہر عزت ہے نہ معاشرے میں عزت ہے ان کے گھروں کے بعد لندن سارا دن جو علاہت ہوتے وہ سب کے ساتھ ہیں یہ آبا صاحب خدا کا کچھ خوف کرے میرا خیال ہے آپ کو ویسے خوف نہیں آئے گا اس سے پہلے میں جتنے لوگ آپ کہے کہ اللہ ہمارے ساتھ آئے ہیں میں آپ کو فارم آس مل رہے اسٹیڈیا میں مل رہے کے انڈا میں آپ کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے سب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ نہیں باتیں آئے کڑوی تھی مگر میں نے صاحب آپ کو بتا دیا یہ بڑا لمبابا پروگرم کر سکتا ہوں مگر کیا حضر ہوئے تھے کیا کیا ان کے مطلق بتاؤں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو ڑے لے مارساں میں آپ کو آپ کو بڑا curling رہے ہیں